اسلام علیکم دوستو وائٹی فین میں آپ کو پشش آمدی امید ہے کہ تمام دوست کا ریسر ہوں گے آج میں آپ کو پکر وارڈ کاب کے بارے میں انفارمیشن فران کرنا چاہتا ہوں اور یہ معنیمات آپ کو دوں گا کہ پاکستان کے میچ کینک امٹیوں کے ساتھ ہیں اور کس جگہ پر آئیں اور کس تاریخ کو آئیں اور کس ملک میں سب سے بہلے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جو وارڈ کپ دوست ہے اورڈی وارڈ کپ ہے اورڈی ہے یعنی کہ پچاس پچاس وارڈ کپ یہ میچ جو وارڈ کپ رکھا گیا ہے انڈیا میں انڈیا کے موکلف شہروں میں یہ وارڈ کپ کرنے جائے گا انڈیا کے جو موکلف شہروں کوپس اور سٹیڈم کے نام آپ کو بتانے گی سب سے بہلے انڈیا کے جو خوبصورہ سٹیڈم آئے حیدر آباد آئے اس کے بعد احمد آباد آئے اس کے بعد بینگلورو میں آئے اور چلی میں آئے کالکتہ میں بھی اچھا سٹیڈم آئے یہ انڈیا کے بہت بڑے سٹیڈم آئے ادر ویس ممبائی پر بھی آئے اور ان سٹیڈم میں ساری ٹیموں کے جو میچ کرے جائیں گے اس مرتبہ پاکستان کی جن ٹیموں کے ساتھ میچ ہوں گے ان کے بارے میں آپ بھگا کرتا ہوں سب سے بہلے پہلا میچ پاکستان کا ہوگا 6 اکتوبر 6 اکتوبر پاکستان کا پہلا میچ شروع ہوگا میں باقی شروع کے بارے میں آپ کو ان فارم بات نہیں کروں گا لیکن اب دو آپ کو صرف اور صرف پاکستان کے میچ جن ٹیموں کے ساتھ ہیں یا جن تاریخ کو ہیں یا جن شہر میں ہیں جن سٹیڈم ہیں ان کے بارے میں بتا رہا چاہتا ہوں پاکستان کا پہلا مچ 6 اکتوبر کو ہوگا 6 اکتوبر دو آزار دیش کو جمعہ والے میں ہوگا وہ ہوگا جو پہلا ٹوالی فائر ہے اس کے ساتھ ہوگا حیدر آباد میں حیدر آباد کوپ سورا تین شہر ہے انڈیا میں اب پاکستان کا دوسرا میچ ہوگا وہ بھی ٹوالی فائر کا دوسرے کل ٹوالی فائر کر ساتھ ہوگا وہ ہوگا بارہ اکتوبر ہوگا حیدر آباد میں ہوگا یہ دو ٹوالی فائر کے ساتھ پاکستان کے میچ ہو جائیں گے یہ تو خیل چھوٹی ٹیم ہیں نرمن ہیں جو ٹاف ٹیم ہیں ان کے پاکستانی رضاق میچ بات نہیں ہوگا اب تیزوہ میں جو پاکستان کا ہوگا وہ ہوگا اتوار والے دن پندرہ اکتوبر ہوگا یہ بہت ہی ٹاف مقابلہ ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے لئے اس ٹیم کو ہرانا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے مدد مقابل پاکستان کا حریف ٹیم اور ٹاف ٹیم ہوگی ہوگی بھارہ جس سے شکاست دینا آسان نہیں ہوگا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پندرہ اکتوبر کو جو میت کنے جائے گا یہ ہوگا سٹیڈم احمد آباد میں اب پاکستان کو جو چوتھو میچ ہوگا وہ ہوگا بیس اکتوبر بار دو آزار ٹیسٹ ہوگا جمعہ والے پر ہوگا چوتھو میچ پاکستان کا آسٹریلا کے ساتھ ہوگا آسٹریلا بہت ہی ٹافتی میں اس کو شکاست دینا آسان تو نہیں ہے پر گونکل ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم میں بہت اچھے کیاڑی ہے اچھے بولر ہے اچھے بیٹسمن ہے جو دنیا کی کسی ٹاف ٹیم کو بھی شکاست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شکاست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب پاکستان کا پانچہ میچ ہوگا تیریس اکٹوبر پر یہ ہوگا پیر بارک ہے یعنی کہ سو مار بارک ہے اس میں اتنے پاکستان کے مدر مقابل ہوگا افغانستان یہ انڈا کی شاید چنہی میں ہوگا ہے پہل افغانستان بھی ٹاف ٹیم ہے افغانستان بھی پاکستان کو ہرانے کا جذبہ رکھتے ہیں حالانکہ افغانستان کی شروع سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہر عالت میں شکاست دیں لیکن پاکستان کی آسان عریف تو نہیں ہے ان کے لئے لیکن کوشش وہ کرتی ہیں لازمی اب پاکستان کا اگلے میچ ہوگا ستائیس اکٹوبر دو آزار تیریس کو ستائیس اکٹوبر دو آزار تیریس کو یہ ہوگا جمعہ والد ہے اور یہ افغانستان کے بعد پاکستان کا میچ ہوگا جنوبی افریقہ کے ساتھ یہ بھی ٹاف کین ہے لیکن پاکستان کی ہرٹ ٹیم کو شکاست دینے کا آسان رکھتی ہے اچھے جنوبی افریقہ اور پاکستان کے دن میں میچ بھی چنئی سٹریٹم میں کلے جائے گا اگلا میچ ہوگا پاکستان کا اکٹیس اکٹوبر اکٹیس اکٹوبر دو آزار تیریس کو منگر والد میں ہوگا گو ہوگا پاکستان با مقابلہ بانگلہ دیش اور پاکستان بنگلہ بندر بانگلہ دیش کا میک جو اکٹیس اکٹوبر اکٹیس اکٹوبر کھیلے جائے گا یہ ہوگا کل کٹسٹریٹم ہے کٹسٹریٹم ہے اور کٹسٹریٹم ہے پاکستان کا اگلا میچ ہوگا چار نومبر کو چار نومبر دوالہ تیز کو ہفتے والے کے یہ ہوگا پاکستان با مقابلہ نیوزی لین نیوزی لین بھی ٹاف ٹیم ہے لیکن پاکستان ٹیم اس کو بھی شکاست دینے کا ارادہ اور خاؤسرہ رکھتی ہے اور پاکستان اور نیوزی لین کے درمیان جو میٹ کلہ جائے گا یہ ہوگا بینگلورو سٹیڈم بینگلورو سٹیڈم اچھا یہ اگلا میٹ ہوگا جو پاکستان اور انگلین کے درمیان کلہ جائے گا انگلین کیونکہ بہت ہی ٹاف ٹیم ہے یہ بارہ نومبر کو کلہ جائے گا اتوار والد ہے کالکتہ میں اپنے کو اپنے میں سے جو خوش قسمت آٹ ٹیم میں ہوں گی وہ دیکھیں گے سائن فینل میں پونٹ پہنٹی ہیں سائن فینل کے علاوہ فینل میں پونٹ پہنٹی ہیں حالانکہ ہار ٹیم کے ہوسٹر بلانٹ ہوتی ہیں ہار ٹیم میں اچھے کیلاری ہوتے ہیں ہار ٹیم میں حکوم پریکٹس کی ہوتی ہے ہار ٹیم کے اندر جو جذبہ جرور ہوتا ہے کہ وہ فینل کے اور فینل میں جیتے ہیں اور وارڈ کارپ حاصل کریں لیکن ان میں سے جو ٹیم زیادہ محنت کرتی ہے جو اپنی غلطے کو امپروو کرتی ہے جو ٹیم وہی آگے جاکا محنت کر کے کوشش کر کے فینل کھیلتی ہیں اور مصیب محنت کر کے وہ فینل جیتے ہیں اب جو ٹیم ظاہر ہے محنت نہیں کرے گی یا اپنی غلطے امپروو نہیں کریں گے یا اتنی مہت میں دلچسپی نہیں لیں گے ساتھ جائے وہ تو پہلے رون پہ ہی بہر ہو جائے گی لیکن اب بات کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیم یہ تو پاکستان ٹیم میں بون ہارس کھلاری ہیں نئے ینگسٹر ہیں ینگ کھلاری کو موقع بھی دیا جا رہا ہے تاکہ فینل میں تمام ٹیموں کو شکست دے کر فینل حاصل کریں اب جو ٹیم میں فینل کھلیں گے انہوں نے جو محنت کی ہوگی وہ فینل لیں گے اچھا آخر کا فینل ہوگا فینل کی جو تاریخ ہوگی وہ ہوگی انہیس نومبر دو ہزار تیریس پاکستان فینل کا خیش نانتو ہے لیکن باکستانے بھی آسان حریف نہیں ہے ٹاپ دین ہے اب یہ فینل کا آپ کو ڈیٹھ بتا دوں فینل پاکستان فینل کھلیں وہ انہیس نومبر کو انہیس نومبر کو دو ٹیموں کے دنڈان کھیلا جائے گا جو دونوں ٹیمیں اپنے اپنے گروپ میں سانی فینل جیت جائیں گی ان دونوں کا میچ ہوگا فینل اتوار نومبر دو ہزار تیریس کو احمد عباد میں جو کہ انڈیا کہے کوپ سورت ترین شہر بھی ہے اور احمد عباد میں ایک کوپ سورت سٹیڈن ہے جہاں پر فینل کھلا جائے گا جو ٹیمیں فینل جیتے گی وہ گرافی ورڈ کپ لے کر جائیں گی باقی ٹیمیں وہ بھی شکستہ میں ہو جاتی ہیں چلو بھی یہ ساتھ تمام پاکستان کے تمام میچو کا شہرور اور فینل کے بارے میں انفارمیشن جاییے بہت لے ہوجو